سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن ختم حکومت انتخابات کے لیے 21 ارب روپے جاری نہ کر سکی الیکشن کمیشن آج سپریم کورٹ میں فنڈز کی ادم فراہمی کی ریپورٹ جمع کرا رہا ہے وفا کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو پنجاب میں عام انتخابات کے لیے فنڈز دینے کے وجہے انتخابی اخراجات کا بل پارلیمنٹ میں پیش کر دیا سپریم کورٹ نے وفا کی حکومت کو 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دیا تھا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماد کیلئے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد کر دی گئی اسلام آباد کی ڈسٹرک انڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جرد زفر اقبال نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس جلد سماد کیلئے مقرر کرنے کی الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماد کی سیجر بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری کے بعد دوبارہ صدر مملکت کو بھیجوا دیا گیا ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر صدر نے دس دن میں دستخط نہ کیے تو بل از خود قانون بن جائے گا حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ صدر نے اب بھی دستخط نہ کیے تو بیس اپریل کی شام کو بل کے قانون بننے کا نوٹفیکیشن جاری کریں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بل اکسرت رائے سے اترامیم کے ساتھ منظور ہوا تھا نئے قانون کے تحض از خود نوٹس کا چیف جسٹس کا اختیار ختم ہو جائے گا تین سینئر ججز از خود نوٹس سے متعلق فیصلہ کریں گے عمران خان کا یہی رویہ رہا تو شاید آج اکتوبر کو بھی انتخابات نہ ہو وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے واضح کر دیا رانہ سناولہ نے کہا کہ چیف جسٹس کے پارلیمنٹ میں نہ آنے کا دکھ ہے توقع نہیں تھی وہ اتنی زد اور آنا دکھائیں گے حکومت پارلیمنٹ سے رائے لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی سپریم کورٹ وزیراعظم کو بلائے گی تو وہ کہہ دیں گے کہ حکومت کابینہ ہے کابینہ نے معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ پوری پارلیمنٹ کو بلا کر ناہل کر دیں انہوں نے کہا کہ عمران خان پچیس مائی کی الٹی میٹم نہ دیتا تو ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے نواز شریف کا فیصلہ تھا کہ حکومت چھوڑیں الیکشن میں جائیں نواز شریف عید کے بعد سعودی عرب سے واپس لندن جائیں گے نگران حکومت خیبر پختون خانے صوبے میں فوری انتخابات کرانے سے انکار کر دیا کابینہ کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں ہی انتخابات کرائے جائیں نگران کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ کی عدم موجودگی میں صوبائی وزیر مسود شاہ کی زیر سزارت ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ فیل وقت خیبر پختون خانے صوبائی سطح پر امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث انتخابات ممکن نہیں ہے کابینہ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو خصوصی مراسلہ بھیجا جائے گا کہ صوبے میں عام انتخابات کے ساتھ بیق وقت انتخابات کا انعقاد کیا جائے کابینہ کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے فنڈز نہیں ہیں اور سیکیورٹی کی صورتحال بھی اچھی نہیں ہے فور انتخابات نہ کرائے جائیں تحریک انصاف نے خیبر پختون خواہ میں انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر پشابر ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا پی ٹی آئی رہنما اور سابق سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی مشتاق گنی نے پشابر ہائی کورٹ میں رٹ دائر کر دی پی ٹی آئی نے اپنی درخواست پر ریجسٹرار سپریم کورٹ کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پشابر ہائی کورٹ سے رجوع کیا درخواست میں الیکشن کمیشن وفاقی اور صوبائی حکومت گورنر کے پی کے اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور امریکی رکن کانگریس ٹیڈ لو کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک ڈاکٹر آصف محمود نے کانگریسمنٹ ٹیڈ لو سے ملقات کی اور امریکی عبان کی ڈیموکریٹک رکن سے عمران خان کی ٹیلی فون پر بات کرائے ٹیڈ لو کانگریس کے باثر ترین ڈیموکریٹ کاؤکس کے وائس چیئر ہیں راکن کانگریس ٹیڈ لو نے امریک خان کو یقین دلایا کہ محکمہ خارجہ سے کہا جائے گا کہ وہ پاکستان کے معاملے میں مداخلت کرے اور پاکستان میں مبینہ غیر منصفانہ اقدامات پر مداخلت کی جائے اسلام آباد پولیس نے امریک خان کو آج دو مقدمات میں تفتیش کے لیے طلب کر لیا سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف وفاقی درحل حکومت اسلام آباد کے سی ٹیڈی سمیت نو تھانوں میں مقدمات درج ہیں عمران خان کو تھانہ رمنا اور سی ٹیڈی میں درج دو مقدمات میں تفتیش کے لیے وفاقی پولیس نے بلالیا وفاقی پولیس نے طلبی کے نوٹسز عمران خان کی رہائشگاہ زمان پاک بھیجوا دیئے نوٹس کے مطابق ادم پیشی کی صورت میں قانونی کاروائی ہوگی باجوا میرے مطرف ہیں تو ان سے پوچھیں عمران خان نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر حسین حکانی کے انکشافات حسین حکانی نے کہا کہ عمران خان نے چھبیس سال میں اپنا امریکہ مخالف امیج بنایا میرا ان ایک سو چوہتر ارکان اسمبلی میں سے کسی سے رابطہ نہیں تھا امریکہ میں لوبیز کا کردار الگ ہے اور صحافی سکولر کا کردار الگ ہے امریکی تنک ٹینکس کے ساتھ بہت سارے لوگ ریسرچ کے لیے رابطہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے موقف کی وجہ سے عمران خان مجھے غدار تک کہتے رہے میں اسی طرح سے یوٹن نہیں رہتا امریکہ کو عمران خان کے امیج کے لیے میری ضرورت نہیں ہمیشہ جنرل واجوا کے موقف پر تنقید کی مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز عمرے کی ادائیگے کے لیے سعودی عرب پہنچ گئیں کیپٹن ریٹائیڈ محمد صفدر جنید صفدر بیٹیاں مہرن نسا اور مہنور صفدر بھی مریم نواز کے ہمراہ ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف لندن سے سعودی عرب پہنچیں گے مریم نواز سعودی عرب میں اپنے والد نواز شریف سے ملاقات کریں گی خاندانی ذرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز سعودی عرب میں شاہی خاندان کے خصوصی مہمان ہوں گے اور سعودی شاہی قیادت سے ملاقاتیں بھی کریں گے کوئٹا کے علاقے کچھ لاکھ میں پولیس آپریشن کے دوران چار اہلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق کوئٹا کے علاقے کچھ لاکھ میں پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں دو طرفہ فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے چار اہلکار شہید ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ لاکھ میں پولیس کا آپریشن جاری ہے اس دوران اب تک ایک ملزم کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور نیزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی کیوی ٹیم دورہ پاکستان کے دوران پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی نیزی لینڈ کی قیادت ٹوم لیتھم کریں گے مہمان ٹیم دو دن آرام کے بعد تیرہ اپریل کو پہلا ٹریننگ سیشن کرے گی ٹی ٹونٹی سیریز کی ٹرافی کی رونمائی بھی اسی روز ہوگی دوسری جانب پاکستان اور نیزی لینڈ کے درمیان راول پنڈی اور کراچی میں ہونے والے میچز کی ٹکٹوں کی آن لائن فروخت آتھ سے شروع ہو گئی راول پنڈی میں ٹی ٹونٹی میچز کی ٹکٹ کی کم سے کم قیمت پانچ سو روپے اور ونڈے میچز کی ٹکٹ تین سو روپے میں دستیاب ہوگی کراچی میں ونڈے میچز کی ٹکٹ دھائی سو روپے سے ایک ہزار روپے تک دستیاب ہوں گے